جو آیتِ قریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ ہے سورہِ لقمان سورہِ لقمان آیت نمبر چودہ نہیں آیت نمبر تیرہ سورہِ لقمان آرہ نمبر اکیس ٹھیک ہے یہ ایک دور میں ایک آدمی گزرے ہیں ان کا تذکیر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک دور میں ایک اللہ کے ولی ہیں ان کا نام ہے حکیم لقمان یہ بہت بڑے حکیم تھے یہ ان کا نام ہے لقمان رحمت اردہ ہے علیہ تو ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ عدب کے دائرے میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی تربیت کرنا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے متعلق سورت منازل کر دیا تاکہ قیامت تک کہ آنے والے لوگ ان کی واضح و نصیحت سے فائدہ اٹھاتے رہیں کیا کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے رہیں تو جب اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تو ہمیں بھی پسند آنا چاہئے دیکھیں آگے کیا ہے فرمایا وعید قال لقمان لی ابنہی وہور یعیدہ یا بنی لا تشریف باللہ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اور نصیحت کر رہے تھے اسے بیٹھا کر اے میرے بیٹے یا بنی لا تشریف باللہ پہلی نصیحت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یعنی اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو وہ صرف اللہ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں کیونکہ فرعون بھی دعویٰ کر چکا ہے فرعون بھی اپنے زمانے میں لوگوں کو کہتا تھا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں سب سے بڑا رب میں ہوں کیونکہ وہ بھی غرق ہو گیا تو لقمان حکیم جو تھے اپنے بیٹے وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا بتوں کی عبادت مت کرنا بتوں کے خلاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں اتاری ہے اور کہا کہ یہ تو سنتے بھی نہیں ہے یہ بت جو ہے مرتیہ یہ تو بولتے بھی نہیں ہے نہ ان کے اندر انسانیت ہے نہ کچھ کر سکتے اگر ایک مکھی اس کے بدن پر بیٹھ جائے وہ اس کو ہٹانے کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو خود عبادت کر رہے خود پھر دریا میں پھیکتے آتے ہو اسے یہ یہ معبود کی شان ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے خدا کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے زمین ہٹ جائے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لوگ تجھے تانہ دیں لوگ تجھے بڑا بھلا کہیں لوگ تجھے مارنے کے لئے تیار ہو جائے کہ بھٹی عبادت کر زبردستی کہیں تب بھی تو شہید ہو جانا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کہ شریک کرنا بہت بڑا کفر ہے انسان جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں میری مدد کی ہے تو انسان مومن بھی ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا فورا آگے برمایا ان شرک لدول منعظیم کہ شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے ان لوگ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ دوائی کھا کر مجھے صحت مل گئی دوائی کھا کر مجھے صحت مل گئی یہ البتہ شرک کے اندر داخل تو نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہئے الحمدللہ دوائی کے ذریعے اللہ نے مجھے صحت دی ہے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں دوائی کے اوپر کیا کہتے ہیں تعریف کرتے ہیں جب دوائی سے انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیکی نہیں کر رہے لوگوں سے دعا کہتے ہیں ہماری صحت کیا ہو جائے صحیح ہو جائے جب ٹھیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے اور جب ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں دوائی نہیں صحیح کیا پھر کہتے ہیں پھلا ڈاکٹر کے ہاتھ پھلا ڈاکٹر بہت اچھا ہے اندر شفا نہیں رکھیں گے تو کسی ڈاکٹر کے کیا کسی ڈاکٹر کے باپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو کسی مریض کو صحیح کر دے آگے فرمایا غرصوین الانسان بیوالیدئی رقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تعقید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے یہ کب ہوگا جب آدمی اپنی اولاد کی تربیت کرے گا چاہے اولاد بڑی ہو جائے چاہے بچی ہو بچہ ہو اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے آپ کے پاس لاکھوں پیسہ ہو لاکھ دولت ہو آپ کے گھر میں ایسی ہو ٹائس مارویل وگا ہو لوگ آپ کی وہوا کرتے ہو آپ کا ایک معاشرے میں ایک عزت ہو لیکن آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے تو خدا کی قسم وہ اولاد آگے جا کے آپ کو کوئی نفع نہیں دے گی یعنی آپ کا کاروبار نہیں سمالے گی وہ اولاد آپ کو بڑھاپے میں کبھی اوز دیکھے گی نہیں وہ اولاد ایسی ہو اگر تربیت نہیں ہوئی ہے تو لکمان حکیم اپنے بیٹوں کو وقت دیا کرتے تھے اگر فارد وقت ان کے پاس ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کو بیٹھا کر سمجھاتے تھے بچی ہو یا بچے ہوں سب کو بیٹھاتے تھے بیویوں کو بھی بیٹھاتے تھے کہ بیٹھو تم اور میں تم کو جو کہہ رہا ہوں اس کو پرامل کرو فرمایا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے آج اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں چاہے بڑے ہو گئے ہو اور شادی ہو گئی ہو تو اپنے ماں باپ کو بھل جاتے ہیں ایک بچے کا کیس آیا میرے پاس کہ اس کی شادی جب تک نہیں ہو رہی تھی تو اپنے ماں کی ساتھ کیا تھا وہ لگا ہوا تھا یعنی ایک گھر میں رہتا تھا ہسی خوشی جیسے شادی ہوئی وہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہوا اپنی بیوی کو لے کر تو ماں کو بھل گیا بلکل ماں شکایت کرتی ہے کہ بھئی تو میرا بیٹا ہے تو مجھے خرچہ دیا کرتا تھا جب تک تیری شادی نہیں ہوئی تھی اب شادی ہو گئی ہے تو تو بھل گیا بلکل پیوی سب کچھ تیرے لیے ہے کہ ماں کا ایک دکھ برا بیان ہے اور ماں کے مطالب اللہ تعالیٰ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حَمَلَتُ عُمُّهُ وَحْنَنْ عَلَى وَحْنِنْ حَمَلَتُ عُمُّهُ کہ ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں سنبھالا ہے نو مہینے تک کیا کیا ہے اس اس کو برداست کیا ہے تکلیف پر تکلیف دے کر اپنے آپ کو سنبھالا ہے اگر جب بچہ حمل میں ٹھہر جائے پریگننٹ جو عورت ہوتی ہے اس کو آپ کنچھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی تکلیفوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے کبھی الٹی ہو جائے کبھی پیٹ میں درد رات میں کبھی نیند نہ آئے اور اگر بچے کی ولادت جب ہو جائے تب بھی عورت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اب ملک الموت اگر لے جائے گا اس کو ایسا ایسا ہوتا ہے تب بھی عورت اپنے آپ کو کیا کرتی ہے سنبھالتی ہے بچے کی پروریش کرتی ہے اس کو پھر دودھ پلاتی ہے دو سال تک دودھ پلانے میں بھی عورتوں بھی کیا ہوتی تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جب اتنی تکلیف کرنے کے بعد بڑے ہو کر اولاد ہمیں کچھ کام نہ آئے تو یہاں یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے آپ نے اپنے اولاد کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے رات کو دیر سے گھر پہ آتا ہے تو والدین کچھ نہیں کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے شروع سے اس کو کنٹرول نہیں کیا ہے اگر آپ شروع سے ہی اس کو جب بچہ پیدا ہو تو شروع سے ہی اس کے سامنے سے موبائل کو دور رکھیں ملکل موبائل ہٹا ہی دیں تو بچہ تو پہلے سے جان جان کے نہیں آتا ہے کہ دنیا میں جاؤں گا تو موبائل سے کھیلوں گا اللہ تعالی جلدی میں جو ملکل دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا تو دنیا میں آنے کی بات ہی معلوم چلتا ہے یہ کون کرتا ہے یہ والدین خود کرتے ہیں کہ بچہ روتا ہے تو اس کو موبائل پکڑا کے بیٹھا دے لو تاکہ روئی نہ ہوا یہ غلط طریق ہے آپ اس کو خود وقت دیں یا اس کے سامنے کھیلو نہ کچھ رکھ دیں موبائل نہ دیں اس کو والدین خود کرتے ہیں پھر آگے جا کے پچھٹاتے ہیں لوگوں تو شکیت کرتے ہیں وزیبہ کا مطالبہ کرتے ہیں کوئی ایسا وزیبہ ہمیں بتائے کہ ہماری اولاد صدر جائے یہ آپ کی خود کی غلطی ہے تیسی دن لقمان حاکم اپنے بیٹھوں کو نصیحت کر رہے ہیں یہ نصیحت آپ لوگ بھی خود گوھر سے سنیں اور دوسرے تک یہ پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو یہ نصیحت ایسی نصیحت ہے اگر انسان اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی کبھی اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے قرآن کا کیا ہے دعویٰ ہے جو میرے راستے پہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی نہیں ڈالے گا البتہ آزمائش آپ کے اوپر آئے گی آزمائش آپ کے اوپر آئے گی ایسا تو نہیں کہ جتنے سارے نبی دنیا میں آئے ہیں کسی کو تکلیف ہو ہی نہیں وہ تو نبی ہے نا اس کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے تھی ہوتا یہ تھا کہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا ان کو بڑا پلیٹ دے دے کمت رہتے ہو ایسی کے اندر رہتے کوئی تکلیفی نہیں ہوتی جنت سے خانہ ہوتارتا ان کے کے لئے یہ بھی ملکن تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کا کیا انتہان لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو کئی دنوں تک لگلیوں کو جمع کیا گیا آج کے ڈیٹ میں اگر آپ گرم پیالا اٹھا لیں دیکھیں آپ سے کیا ہوگا پھر برو نہیں لگائیں گے پھر تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں لٹایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمایا بھی ہے کہ وہ صبر کر رہے گی نہیں مجھے شکایت تو نہیں کر رہے گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراں حکم دیا تھا کنہ یانہ رکونی بردن و سلامان علیہ ابراہیم کہ اے آپ تو ابراہیم کو پر ٹھنگی ہو جا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر بھی کتنی تکلیفیں آئی تھی تائیب کا سفر آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل بلکل رو دے گا تائیب کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں نے برا حال کیا تھا بیان کرنے کے لائق نہیں ہے اگر بیان کیا جائے تو آنکھوں سے آسوں نکل جائے اتنی تکلیف دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرہ پیر ان کا زخم ہو گیا تھا پیروں سے خون نکل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بورا جبرائی امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے صرف کہ یہ دو جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ان دولوں پہاڑوں کو میں اسے ملا دوں تاکہ یہ جو بستیاں یہاں پر سب ختم ہو جائے صرف آپ کہہ دیجئے حکم دے دیجئے آپ یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اللہ تعالی کا جلال اٹھ پڑا ہے اس وقت اللہ تعالی بہت غصے میں ہے آپ صرف حکم دیجئے حکم بھی مت دیجئے اشارہ کیجئے صرف کہ دو لوگ پہاڑ کو ہم ملا دیں گے اسے پھر یہ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کے اوقات معلوم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کہا کہ جبرائیر نہیں ایسا نہیں اگر یہ لوگ ختم ہو رہے تو میری امت میں کوئی باقی نہیں رہے گا نسل نہیں چلے گے آگے دنیا یہی ختم ہو جائے گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے ہم کے وہ ہمارے اوپر کہ ہم لوگ آج جو یہاں بیٹے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہم بیٹے ہیں کرنا دعا ہوں امت مسئی وقت ختم ہو جاتی